بھارت اور زمبابے کے درمیان دوسرا اوڈی آئی مقابلہ بھی ختم ہو چکا ہے جہاں اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کے کپتان کئیل راہل نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا زمبابے ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لیے امنترت کیا زمبابے سے ٹرکوٹ زیلنسکی اور ان کوئنٹ کے سافت باری کی شروعات کرنے آئے جبکی ٹرکوٹ زیلنسکی نے 32 گندوں میں سات رن بنائے جبکی ان کوئنٹ کے سا نے 27 گندوں میں سولہ رن بنائے جبکی سکندر رزا نے 31 گندوں میں سولہ رن بنائے جبکی سکین ویلیمس نے 42 گندوں میں 42 رن بنائے سب سے زیادہ زمبابے کی ٹیم میں سے سب سے زیادہ سکین ویلیمس نے بنائے جنہوں نے 42 گندوں میں 42 رن بنائے جبکی ریان پوری نے بھی شاندار بلے بازی کی 47 گندوں میں 49 رن بنائے جبکہ سینگ میں تین چوکے اور ایک چھککا لگایا جبکہ یہ نا ٹوٹ رہے اور گیند بازی میں شاندار گیند بازی کی محمد سیراج نے اٹھوور دو میڈین سولا رن ایک وکٹ نکالی جبکہ شاردو اٹھاکور نے ساتھوور 38 رن اور تین وکٹے جبکہ کل ملا کے زمبابے کی ٹیم نے 171 رن پر آلوٹ ہو گئی 38 پوئٹ ایک ور میں بھارتیہ ٹیم سے لکش کا پیچھا کرنے اتھوور بھارتیہ ٹیم سے اوپنک کرنے شکر دھوان اور لوکیش راہول باری کی شروعات کرنے آئے جبکہ لوکیش راہول نے پانچ گیندوں میں ایک رن بنائے اور شکر دھوان نے 21 گیندوں میں 33 رن بنائے اسنینگ میں شکر دھوان نے چار چوکے بھی لگائے جبکہ شوب забنگل نے 34 گیندوں میں 33 رن بنائے چھے چوکے گل نے لگائے اور عشان کشن نے 13 گیندوں میں 6 رن جبکہ دیپا کھڑا نے 36 گندوں میں 25 رن منائے جبکہ سینجو سیمسن نے شاندار بلے بازی کی سیمسن نے 49 گندوں میں 43 رن منائے جبکہ 3 چوکے اور 4 چھکے لگایا ہے بھارت نے اس مقابلے کو 6-5 وکٹ سے جیت لیا ہے بھارت نے اس سیریز میں بھی 2 شنے سے بڑت حاصل کر کے رکھی ہے بھارت یہ ٹیم اب تیسرے مقابلے میں بھی یہی چاہے گی کہ زمبابے ٹیم کو کلین سویپ کر دیا جائے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے